استغفار کے اعتبار سے سید الاستغفار کیا ہے سار استغفار میں سب سے اونچا استغفار کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خلقتنی تُو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے وَأَن عَبْدُك اور میں تو تیرا بندہ ہی ہوں خلقتنی وَأَن عَبْدُك تُو ہی میرا خالق ہے تُو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندہ ہیں اور کہاں جاؤں گا وَأَن عَبْدُك وَأَن عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اور میں نے تُس سے ایک اہد کیا ہے اور تیرے وعدے کے ساتھ میں ہوں مستطعتو جتنا میرے اندر استطعت ہیں میں نے کچھ تیرے سے اہد کیا ہے اور تیرہ میرے ساتھ کچھ وعدہ ہے وَأَوْفُ بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِ اللہ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے بندہ اپنی طرف سے اہد پورا کرے اللہ کا وعدہ بندہ کو ملتا ہے تو میں ایک اہد اور ایک وعدے پر میں تیرے ساتھ ہوں میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے لیکن کتنا میری استطعت کے بخدر میری جتنا مجھ سے ہو سکے گا عَبُوْ اُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي اور جو کچھ تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں سب کا اقرار کرتا ہوں ہاں تُو نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں عَبُوْ اُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي جو کچھ نعمتیں تُو نے مجھ پر انڈیلی ہیں ان سب کا میں اقرار کرتا ہوں میں ان کو مانتا ہوں وَأَبُوْ ذَنْبِي اور جو گناہ میں نے کیا ہے اللہ سب گناہوں کا اقرار میں کرتا ہوں جو تیری نعمتیں ہیں سب کو مانتا ہوں ہاں تُو نے کیا اور میں نے بہت گناہ کیا ہے میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنسُ اے اللہ میری مغفرت کر دے اس لئے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے مانگو کس سے میں طلب کس سے کروں تیرے سوا کوئی ہے یعنی تجھ کو پکار رہا کیوں میں تیرے سوا کوئی ہے تو نہیں مغفرت کرنے والا تجھ کو نہیں پکاروں گا تو کس کو پکاروں گا تیرہ بنداؤں کسی اور کے پاس تو جا نہیں سکتا حکم ٹوٹا ہے تیرہ لیکن معافی بھی تو تجھ سے مانگ سکتا ہوں تو ہی تو معاف کرنے والا ہے فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا عَدْتِ اے اللہ میری مغفرت کردے اس لئے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت کرتا نہیں ہے اعود بکا من شر ما سنعج اور جو کچھ گناہ میں نے کیے ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اِذَا قَالَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِ فَمَا تَعْدَخَلَ الْجَنَّةِ اگر آدمی شام میں یہ دعا پڑے اور اسی حال میں مرے تو وہ آدمی یقینا جنت میں داخل ہوگا وہ یقینا جنت میں داخل ہوگا اَوْقَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ آپ نے فرمایا پھر فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے وَإِذَا قَالَ حِينَ يُسْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ آپ نے کہا اگر آدمی یعنی صبح پڑے اور شام کو مر جائے اس دن مر جائے تو وہ آدمی بھی کیا ہے جنتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس ورد کا اس ذکر کا احتمام اس کے فہم کے ساتھ میں کرے